سلام علیکم گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ سو آج ریسپی ڈے ہے بلکل آج آپ کو بنانا سکھائیں گے ہم ادرک کا سالن ادرک آپ کو پتا ہے کافی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور آپ کو پینز ہوں آپ کے ڈائیجشن کے لیے بلاڈ پریشر کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے تو اگر تو اس کا سالن بنا دیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا تو آج چلتے دیکھتے ہیں کہ ادرک کا سالن کس طرح بنانا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے ناشتے کے ساتھ اور آپ اس کو چٹنی بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ سالن بنا لیں اس کو بنا کے رکھ لیں ایک ہے ڈائیٹ ڈپے میں اور جو بھی آپ کا کھانا بناوا ہے اس کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیں تو بینیفٹ کا بینیفٹ اور مزے کا مزنا تو چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ ادرک کا سالن ہر سالن کی طرح اس سالن کا بھی مین انگریڈینٹ ہے پیاز اور تقریبا میں نے آج آدھا پاؤ ادرک لیا ہے جس میں میں یہ دو پیاز ڈالنے والی ہوں اور اس کو صحیح سے چھیل کے دھو کے ہم کٹ لیں گے پیاز کو ہم نے کوئی زیادہ کلانا نہیں ہے مسالہ نہیں ہم نے بنانا ہم نے یہ جسا ٹوارٹا پیاز کا سالن ہوتا ہے یہ اس ٹائپ کا بنے گا تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ سب سیلین انگریڈینٹ ہیتا جاتے ہیں جی ادرک کا سالن اس میں ادرک بہت ضروری ہے تو یہ میں نے لیا ہے ادرک کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑا ڈی شیوڈ سا ہوتا ہے تو اس کو چھیلنا بھی اس بجا سے مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو آپ ہلکا ہلکا اس کو پیل آف کریں اس کے بعد پھر واش کریں تو کافی اس کا چھلکا اور اتر جاتا ہے وہ چپک جاتا ہے جو اتر بھی گیا ہوتا ہے وہ چپک جاتا ہے وہ پھر دھونے سے ہی صحیح سے اترتا ہے ادرک بہت اچھی چیز ہے یہ آپ کے ہر سال میں ہی عموز ڈال رہا ہوتا ہے تو آپ کے بی پی کے لیے شگر کے لیے بہت مفید ہے اور اکثر لیڈیز کو جنٹس کو مسئلہ ہو جاتا ہے اوڑ ڈیج میں آتھرائٹس کا اس کے لیے بھی ادرک بہت اچھا ہے میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے مجھے ایک دفعہ بہت زیادہ کمر میں درد ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی پین کلرز کیا کچھ جب پین کلرز کیا اثر ختم ہوتا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتی تھی تو میں نے دو دن ادرک کھایا تھا اپنے کھانے کے ساتھ تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور یقین جانئے مجھے بیک پین کا اشیو ہے لیکن اس کے بعد مجھے کافی عرصہ کوئی بیک پین نہیں رہی ماشاءاللہ امی مدر آف بی 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 اور وہ بھی ایسا جس کو میں گودی اٹھا اٹھا کے پھر تھی تو مجھے ماشاءاللہ سے دوبارہ پرابلم نہیں ہوئی تو ادرک کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں انکاپریٹ کریں جن لوگوں کو نوزیا بہت ہوتا ہے یا ان ڈائیجیشن کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے ادرک بھی بہت مفید ہے اور جس طرح جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا ادرک اپنے ڈائیٹ میں شامل رکھیں جیسا یہ سالن ہے یہ سالن بنا کے رکھ لیں جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا دو تین چمچ آپ ڈال لیں اس میں اس تھوڑا سا کھا رہے ہیں بڑا مزہ آتا ہے اور سہت کی سہت تو ایسی چیز بندہ کیوں نہ کھائے جس میں آپ کو کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کو اتنی اچھی بینیفٹس بھی مل رہے ہیں آج کل کینسر بہت کامن ہے اور ادرک میں ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کینسر سے بچاتی ہیں تو ضرور یہ والا سالن آپ لوگ اب ٹرائے کیجئے گا آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ادرکو اب آپ نے اپنی ڈیلی ڈائٹ میں کس طرح سے شامل کرنا ہے چلیں چھیل میں نے اس کو لیا ہے اب میں اس کو دھو لیتی ہوں ذرا تاکہ وہ جو چپکا بہ چھلکا ہے وہ اتر جائے اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو نیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا ریزیڈیو چھلکے کا رہ گیا تھا وہ پھر اچھا نہیں لگتا مزے کا نہیں لگتا اس کو کلین پروپرلی کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کرنا ہے سو یہ جی ہم اس کو کٹ لیتے ہیں اور دیکھ لیجئے گا میں کس طرح سے کٹنگ کر رہی ہوں ادرکی اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ لوگوں نے بھی کٹنا ہے میں نے اسی لیے اس کو ڈیٹیلڈ میں رکھا بکیس this was the new thing for me مجھے ادرک کا سالن ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے کہا کہ شاید میرے جیسے اور بھی لوگ ہوں تو میں زیادہ ڈیٹیلڈ ریسپی دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور آپ لوگ اپنے بزرگوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں خود کھائیں سب سے بڑا آج کل جو میں نے مسئلہ دیکھا ہے لوگوں میں میدے کا مسئلہ every second person اس کو جو ہے وہ میدے کا مسئلہ ہے کھانا ڈائیجسٹ نہیں ہوتا اور gas issues ہوتے ہیں تو ادرک بہت اچھی چیز ہے اس چیز کے لئے کیونکہ کہتے ہیں ادرک بادی مارتا ہے تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی issue ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادرک کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور include کریں وہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا تو یہ دیکھیں جی ادرک کٹ گیا ہے سارا اور اتنے یہ تقریبا one inch کا پیس آپ سمجھ لیجئے اس میں ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اور یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو پیاز لیا ہے جو کہ ہم کٹ چکے ہیں ایک ٹیماتر اور یہ ادرک ہے نمک مرچ حلدی اور سبز مرچ دھنیا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں تو اب ہم ایک فرائنگ پان لے لیں گے اور اس میں ہم یہ ڈالیں گے پیاز اور پیاز کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ادرک اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے اتنا فرائے کریں گے کہ جو پیاز ہے نا وہ کرسٹلائن فارم میں چلا جائے اس کو آپ آرام سے جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ فرائے کر لیں مینوائل ہم ایسے کرتے ہیں کہ دھنیا اور ہری مرچ کاٹ لیتے ہیں آپ کو پتہ دھنیا اور ہری مرچ میرا فیوریٹ انگریڈیٹ ہر سالن ہری مرچ کی تو جو خوشبوئی ہوتی ہیں اس کا بہت ہی مزہ آتا ہے تو دھنیا اور ہری مرچ کاٹ کے ہم رکھ لیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سالن کہاں تک پہنچا ہے تو یہ دیکھئے پیاز ہمارا اب کرسٹلائن فارم میں آ چکا ہے اور ادرک بھی آلموسٹ گل چکا ہے اس کو تین چار منٹ اور پکاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے یہاں پہ یہ حلدی اور مرچ میں نے کٹھی ہی رکھی ہوئی تھی یہ میں نے ڈال دی ہے اور نمک بھی چلا گیا اس کے اندر اب ساتھ ہی اس کو مکس کر کے ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے تو یہ ایک ہی بڑا ٹماٹر میں نے لیا تھا اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے کہ ٹماٹر جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں دھنیا حریمش ڈال دیں گے دھنیا حریمش ڈالنے کے بعد اب ایک منٹ ہم اچھی طرح بھون لیں گے اس کو کہ حریمش اور دھنیا کا چیتر زائی کار رچھ جائے اور اچھی طرح جائے